یہ انصاف نہیں ہے ہر ایک بچے کو اس کا حق ملنا چاہیے ہر ایک نے رب باتی انہیں کیا پتا ہم نے کیا رات جاگے میں نگی ہے اگر ان پر یہ ہاتھ سوٹتے ہیں اور گزرے نہ انہیں پتا جار جائے گا یہ مناظر ریلوے سٹیشن کے ریزرویشن کاؤنٹر یا نادرہ آفیس کے نہیں لاہور بورڈ کے سیکریسی ڈپارٹمنٹ کے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ اتنا سیکریٹ ہے کہ اس کو بورڈ کے اقب میں بنائے گیا ہے تاکہ یہاں تک کسی کے نظر ہی نہ پہنچے اور بورڈ آفیس کی آلی شان کا کردگی لوگوں سے اوجل رہے یہاں نوی جماعت کے پرچوں کی ریچکنگ کی جارہی ہے میدوار اور ان کے والدین روز ایک آس لے کر آتے ہیں اور مایوس لوٹ جاتے ہیں لوگ پیپر چیک کرتے ہیں اور ایوریتھنگ اس ٹرانسپیرنٹ بچوں کو پیپر دیے جاتے ہیں وہ اپنے پیپر کوسنٹ چیک کرتے ہیں یہ نوی جماعت کی طالبہ انم رضا ہے جس کی نام آنکھیں بورڈ آفیس کے کرتا دھرتا افراد کی کا کردگی کا پول کھولنے کے لیے کافی ہیں عرم کہتی ہے کہ راتوں کو جاگ جاگ کر تیاری کی لیکن نمبر انتہائی کام آئے اس کے پرچے بہت اچھے ہوئے تھے اب ریچیکنگ کے لیے بورڈ آفیس کی اس اگوی رہداری میں سارا سارا دن بیٹھی رہتی ہے اور یہی سوچتی رہتی ہے کہ یہ کس قسم کا تعلیمی انقلاب ہے ہر کوئی امید لے کیا ہے اگر ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے تو یہ پڑھائی جو سب عام کرنا چاہتے ہیں یہ عام نہیں ہو سکتی بلکہ بہت کم سارے لوگ کا بڑھائی سے دلو چارٹ ہوتا جا رہا ہے یہ صرف ان کی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے سب کے ساتھ ایسا کیا ایسا ہماری کلاس میں اتنی زیادہ سٹوڈنٹ ہیں جن کے نمبر صرف مروضی میں دو دو نمبر لگے تھے تو انہیں سب کے ریچیکنگ کروانی چاہیے یہ دوبارہ بے پرچاک ہونے چاہیے بورڈ کے ترجمان کی مطابق ایک وقت میں پندرہ امیدواروں کو جوابی کاپیوں کی ریچیکنگ کے لیے بلائی جاتا ہے لیکن باقی لوگ بھی چلے آتے ہیں اس وجہ سے رش لگ جاتا ہے تام ترجمان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں کہ ریچیکنگ کی نوبت ہی کیوں آتی ہے کیمرمن ناصر مسود کے ساتھ آمرہ عبرار سٹی فاری ٹو